ہمارے ایجنڈا میں بہت انتر ہے سچ مچ میں اگر آپ سب پارٹیوں کے ایجنڈا کو کمپیر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج جو سمسیہیں دیش کے سامنے مصیبت بن کر کھڑی ہیں اور جن کے لیے بہت بڑی ماترہ میں کانگریس اور سنکت مورچہ ذمہ دار ہیں ان کا حل ہم اپنے ایجنڈے سے دینا چاہتے ہیں آزادی کے پچاس سال بعد بھی چالیس فیزدی لوگ نرکشر کیوں ہیں آزادی کے پچاس سال بعد بھی گریبی کی ریکھا کے نیچے زندگی بتانے والوں کی تعداد چالیس فیزدی کیوں ہیں اب اگر کانگریس کہتی ہے کہ وہ آرثک سوراج جلائیں گے تو وہ ایک خوکلاپن ہے شبدوں کا کھلوار ہے جو پارٹی پچاس سال آرثک سوراج نہیں لاسکی یا اس دشاں میں آگے نہیں بڑھ سکی وہ ایجنڈے میں کیا کہتی ہے اس کا کیا مطلب ہے ایجنڈے کو ویوہار کی کسوٹی پر کس کر دیکھنا ہوگا یہی بات سینکت مورچے کے بارے میں لاغو ہوتی ہے اٹھارہ مہینے میں دیش کی جو حالت بگڑی ہے اس کے لیے وہ تیرہ پارٹیوں کا جم گھڑ جم میدار ہے جو کانگریس پر نیر بھر کرتا تھا جسے کانگریس نے ایک طرح سے دھوکا دیا دو پردھان منتری بدلے اب وہ اگر استھرتا کی بات کریں کہ وہ استھرتا دیں گے استھائیت تو دیں گے تو پھر کون اس پر وشواس کرے گا بھارتی راج نیت کا سب سے بڑا سنکٹ وشواسنی اتا کا سنکٹ ہے ایجینڈے میں کون کیا لکھتا ہے اس کا مہتو جرور ہے اور ہم نے اپنے ایجینڈے کو بناتے سمجھ اس بات کا دھیان رکھا ہے کہ ہم لوگوں کی جولنت سمفصیاؤں پر اپنے سمادھان پرستت کریں لیکن سوال تو لوگوں کے بھروسے کا ہے اور بھروسہ بھیوہار سے ہوگا کالی ادھگوشنا سے نہیں ہوگا بھر سیم چارجز اور ڈبل سپیک لیویڈ اگنس بی جی پی جی پی اس کے بی جی پی جی پیشتہ ہیں ہیں جی پیشتراتی نہیں ہے اور جی پیشتر ہے جی پیشت روڈی بھولی Die C삐 اعجاب کیا ہے وحیٹ سیناcerت کنگی پیشتر ہے چی پیشتر ہے جی جی پیشتر ہے جی پیشتر ہے جی پیشتر ہے اور بھولی جی پیشتر ہے اور آپ جانشہ سے کرتے ہیں جنگ اس کا ایک مجھے ص 협gور مقام ہے اس سے برای رہاہی کی اور ایسی طرح ہے نہیں کہتے تم اشکارہ کی بارتی حانتہ دستان بارتی کی عنہ وِن سالت منگتاھ پر حیرتی بارتی ہو باری رہے ویزیہ سکتایا آپ کہ بھجئے بیگ پیش سوائیں بات پر بیگ پیش بیگن گیرن ایک لانتون ہے ہم شرح سے بہمان کاری خواست مجیم بھارتی جانتا ہمتاہ مجیم مجیم ہم سال بہمانے دارہ میں بہم ایراند ہاتھ میں مجیم نے پریشان اوہ رنگ کیس کیوں گے؟ کیوں گے؟ اجتاہ کیلئے کے لئے مجھولتے ہیں ہم نے ہر سب سے مجھولتا ہے ڈالی کے لئے ہمارے اپنے کے لئے کیا لئے ہم نے اس کے لئے پھر ہم نے کہا ہم نے ہمارا بھارتی جرنطا پاری پاریم کیونکہ کیونکہ tossar کے راتے میں اللے ہم دلتے اور ہمم旗 مرفت کر پڑ چیے۔ من عرف نموین ہمامامامامامامامامامام میں کرنے دون روح مجام ٹکے ہیں کوچسی جو زالان실 بھی چیز ہے iskورت نے انہو ہم commس Alabamaer a butاد بھی hissیاباماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماملți سکست ہو 캐سیس کا باعتاud 것 روح ہے بہنمdzائی باعتاہ مرانے جا روح ہم اپنی آن شالد اللہ کیا توی شرحت کرتا ، حلی صدی اللہ کی بارداری ملکب نباشر ہے پڑی چاہر کی اختیاری حریمی اگر ، نباشر کا شرحت ہے سور صدی اللہ ی ملکب دلیت کرتے ہیں خورتا ہن ٹھوپر زیرا کے لئے دلت سے حل راکتا ہے ممممممممممممممممممممہ بکتا ہے مع ممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممگم اور ملتے ہیں اور ایک ایسا ہے جو چیز کے حاصل کے لئے جو اگرانی تحقیم تحقیم دیگر جو پر لوگوں سے بھی طرح جو پر ایسا جیسے جو ایسا ہم جانتا ہے جو شکریہ جو ایسا ہمارے کاری کا تحقیم لیکن ایسا حالتا ہی ایسا کیا for the first time a dalit woman became chief minister of a conservative state if I may say so like uttar pradesh only bjp could do it ہر پارٹی میں کچھ کلمنگز ہوتے ہیں کچھ غراب وارمینت ہوتے ہیں لیکن بی جے پی نے تو ہر پارٹی سے کرمینلز چن کے اپنے ہاں جمع کیے اور انہیں منطری بنایا ہے یہ ٹھیک ہے یہ کہنا ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ مان لیتے ہیں کہ اور پارٹیوں نے چن چن کر اپنے یہاں کرمینلز بھرتی کر رکھے تھے آپ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ لوگوں نے ان کرمینلز کو ووٹ دیئے تھے اتر پردیش میں جو کچھ ہوا اس سے ہم خوش نہیں ہیں لیکن اتر پردیش میں ہمارے کھلاف ایک ساجش کی گئی تھی آخر کلیان سنگھ سب سے بڑی پارٹی کے نیتا کے روپ میں اُبھرے تھے گورنر نے انہیں سرکار بنانے کے لیے کیوں نہیں بلایا کیا اپرات تھا ان کا صرف یہی کہ وہ بی جے پی کے ہیں پھر جب ہم نے بی ایس پی سے سمجھوتا کر لیا تو انہیں بلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا لیکن جب وہ سرکار ٹوٹ گئی اور دوسری سرکار بننے کا موقع آیا تو انہوں نے صرف ہمیں چار دن دیئے چار دن بھی پورے نہیں دیئے دھائی دن دیئے سرکار بنانے کے لیے گوزرات میں گورنر نے پندرہ دن دیئے اور گورنر نے جس سمجھ ہمیں سرکار بنانے کے لیے دھائی دن دیئے اسی سمجھ کینڈر کو سفارش کر دی کہ وہاں راستہ پتی شاسن لاغو کر دینا چاہیے تو جو کچھ اتر پردیش میں ہوا وہ جلدواز جی میں ہوا کانونی نظریے سے ٹھیک ہوا سموہ ادھانیک درشتی سے صحیح ہوا اب دوسری پارٹی میں اگر اسپلٹ ہو جائے اور اسپلٹ اگر لاؤ کے حساب سے ہو اور اسپلٹ کرنے والے کہیں کہ ہم اتر پردیش کو راستہ پتی راست سے پھر سے بچانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی سرکار راستے ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ بھارٹی جنٹہ پارٹی کے ساتھ ملنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ ہم سے ملنا چاہے تو ہم انہیں کیسے دھوچ دے سکتے ہیں if you disapprove of the Yudhya Pradesh experiment will you ensure that that does not happen in the center if you come to power yes I am prepared to give you a guarantee that you will not make unscurupled alliances You will not pick up from other parties Everything will be transparent everything will be honest everything will be before the people فکرامات میں ہے بیشترانی انگیشتران درمائے کیا ہوں جواری لیمارکتی مجھے کچھ جواری مجھے شما فکرامات نفس جوی کچھ مجھے باریات کے دنسان باشی سے عبوریات کے باریات کیا باریات کیا ہے بیجی پیشہ بیان گا ہے کیا بیجنگی ان کو بر خیلی پر کیا ہے مجھے گرہا کہ لیسی تعلق کیا ہے سا جنہیں ہمیں اگر جو ساتھ بھی این ہے اتل جی ایک سوال جو گنار بہت رکھا ہے گنار بیش دین بیچی ہوں کہ ایک سوال ہے لیکن یہ پروگم جنگیں تو لوگ روگ دیکھیں گے تو آپ کا جواب جواب اس لیے کہ اس پہ لوگ اٹھر بچوں کرتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں مگر صحیح بات تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ منورٹیز کی طرف یا ہندوستان کا جو کمنل پرابلم ہوں اس کی طرف آپ کے اور ایڈوانی جی کے اجار اور اٹیٹیوٹس ایک ہیں یا الگ الگ ہیں اگر ایک ہیں تو بات ختم ہو گئی وہیں اگر الگ الگ ہیں تو کیا ڈیفرنس کوئی الگ الگ نہیں ہے ہم سب کی ایک رائے ہیں پوری پارٹی کی ایک رائے ہیں آخر جب ہم نے جنسنگ بنایا تھا یا آج ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے نام سے کام کر رہے ہیں ہم نے اپنے دروازے سب کے لیے کھول کر رکھے ہیں تو اس لیے نہیں رکھے کہ دروازہ کھلا رہا ہے اور کوئی آئے نہ ہم ایمانداری سے چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہیں اور اس لیے نہ کہ پارٹی کے دروازے ہم نے کھول کر رکھے ہم نے دل کے دروازے بھی کھول کر رکھے ہیں مائنورٹیز کے بارے میں پارٹی کی رائے بلکل دو ٹوک رائے ہیں کہ مائنورٹیز اس دیش کے ناغرک ہیں مائنورٹیز اس دیش میں برابر کے حق دار ہیں ان کے حق برابر ہیں ان کی ذمہ داریاں برابر ہیں مذہب کے آدھار پر اس دیش میں نہ پہلے کبھی بھیدبا ہوا تھا نہ آگے کبھی بھیدبا ہوگا پوری پارٹی اس بات کو کہہ چکی ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ تھا ہے اور رہے گا اس میں مائنورٹیز کے مند میں کسی طرح کا ڈر نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ڈر ہمارے ویرودیوں نے جان بوچ کر پیدا کیا ہے ہمیں ایک ہوا بنا کر پیش کیا ہے اور ہمارے مسلم بھائیوں کو اس سے ڈرانے کی کوشش کی ہے لیکن اب یہ کھیل جازہ دن چلے گا نہیں ادھک سے ادھک مسلمان اس بات کو انبھاو کر رہے ہیں کہ اور پارٹیوں نے ان کا ووٹ بینک کے روپ میں اپیوک کیا ہے ان کی بھلائی کی چنتہ نہیں کی ان کی ایجوکیشن کا سوال ہے ان کے لیے روزگار کا سوال ہے اور بھی سوال ہیں جو ان کے مند میں ہیں اور سب سے بڑا سوال ہے سیفٹی کا سوال جب مسلمان بھائیوں نے دیکھا کہ کئی پردیشوں میں ایسی سرکاریں بنی ہوئی ہیں جو یا تو بھارتی جنتہ پارٹی چلا رہی ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی جس میں شامل ہے اور اس میں امن ہے شانتی ہے ابھی عید سب جگہ آنند سے منائی گئی مہراتر تک میں یہ ہوا جہاں شیوسینا سرکار رہے تو مسلمانوں کا یہ ڈٹ دھیرے دھیرے دور ہوتا جا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسلمان بھائی سب طرح کے خوف کو چھوڑ کر اور میدان میں آئیں گے اپنے اور بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے یہ دیش کو اس دیش کو ہمیں مل کے بنانا ہے اور اس بار میں میرے اور اڈوانی جی کے بچاروں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایسا پرسپشن ہے کہ ان کا یہ خیال ہے عام طور سے ایک جنرل اپرشن یہ ہے مجھے لگتا ہم مسلم کمیونٹی میں بھی ہے کہ وہ آپ کو زیادہ ٹارڈرنٹ اور زیادہ وشانتی کا سمجھتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اور اڈوانی جی بلکل ایک جیسے ہیں آپ نے اچھا کیا سوال پوچھ لیا میں نے اس کا جواب دے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جواب کے بعد کوئی غلط فہمی نہیں رہے گی ایک آپ نے بیچ میں روزگار کا ذکر کیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے پارٹیشن کے بعد تقریباً 30% 30% مسلمان تھے سرکاری یا غیر سرکاری نوٹیوں میں 50 سال بعد وہ 2% بھی نہیں ہیں تو اگر آپ ان کے روزگار کی بات کرتے ہیں تو کل کو اگر آپ سطح میں آتے ہیں تو کیا ہوں گا پرائیوٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں پولیس میں آمی میں آپ کوئی کوشش کریں گے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ریپریزنٹیشن ملے جو 11-12% لوگ ہیں میں مانتا ہوں کہ نوکریوں میں روزگار میں مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن کھا ہے اس کے کئی کارن ہیں احتیاط سے کارن میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن مسلمان ایجوکیشن کی طرف جتنا دھیان دینا چاہیے اتنا نہیں دے رہے ہیں اور ایجوکیشن سے میرا مطلب کھالی مکتب کی پڑھائی سے نہیں ہے جنرل ایجوکیشن ہے سائنس کی شکشہ ہے ٹیکنالوجی کی شکشہ ہے کمپٹیشن کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں تھوڑا بہت بھیدباؤ ہے جرور اور وہ بھیدباؤ کھالی مسلمان کے خلاف نہیں ہے ہمارے یہاں جاتیوں کے کارن بھی بھیدباؤ ہوتا ہے لیکن اس بھیدباؤ سے اوپر اٹھ کر اور مسلمان اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں اپنا بھوش بنا سکتے ہیں ہم بھی اس معاملے کو دیکھیں گے ان کا پرتب تو بڑھنا چاہیے سچ مچ میں اس اور جتنا دھیان دینے کی جرورت تھی اتنا دھیان نہیں دیا گیا ہے ایڈوکیشن کے بارے میں آپ نے بہت ضروری بات کہی ہوا کہ یہ ایڈوکیشن تو ہمارے ملک میں سبھی کی ہونی چاہیے جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ چالیس پرسنٹ لوگاتی جو ہے ہم پڑھ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جو چالیس پرسنٹ کلائے جو پڑھے لکھے ہیں اس ملک میں زیادہ پرابلم ان کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے کہ جو ایڈوکیشن ہے وہ غلط ہے جیسے مکتب کا ہی آدمی تکر دیا مدرسوں میں پتہ نہیں کیسی ایڈوکیشن ہوتی ہے اب یہ بال و شش و مندر ہیں رسس کے بنائے ہوئے لاکھوں کی تعداد ہیں ان میں جس طرح کی ایڈوکیشن دی جاتی ہے اس ایڈوکیشن سے تو شاید جائے بھی رہا ہے آدمی تو اچھا ہے اس لیے کہ وہ گھٹی میں ان کے ایک زہر ایک کمنلس مقاہدمنٹ ڈالا جاتا ہے وہ مدرسوں میں ہو جائے تو آپ ایڈوکیشن کی جو پالیسی بنائیں گے تو اس طرح کی ایڈوکیشن جو اس ملک کی اکتا یا شانتی یا بھائی چارے کے خلاف اسے آپ کرب کرنے کی کوشش کریں نہیں پہلے تو آپ نے جو شش و مندروں کا حوالہ دیا مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے انہیں نزدیک سے جا کے نہیں دیکھا ہے میں ان سے جڑا ہوا رہا ہوں اور وہاں سامپردائق بھید بھاؤ جیسی کون چیز نہیں دیش بھکتی کا بھاؤ جرور ہے اور ہر دیش واسی بھارت سے پیار کرے اس پر تو کسی کو اعتراج نہیں ہو سکتا لیکن کتابوں میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں اور پڑھائی میں ایسے مدد شامل ہو گئے ہیں کہ جو بھائی چارے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا اتحاس کو غلط ڈھنگ سے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی ایسی کتابیں نکالنے کی بات ہوتی رہی ہے ایسے کورس کو ہٹانے کی چرچہ ہوتی رہی ہے اور ہماری سرکار اس بات پر پورا دھیان دے گی پڑھائی کے دوارہ زہر نہیں پھیلنا چاہیے لیکن پڑھائی پھر بھی جروری ہے کیونکہ یہ تیہ کرنے کے لیے کہ پڑھائی کے دوارہ زہر پھیلا یا نہیں پھیلا پڑھائی کی ضرورت ہے پڑھائی کی ضرورت ہے